اسلام علیکم اللہ فیو اس میں اچھ اسم نجم اور میں آپ کو اپنے گارڈن اچھ اسم گارڈن میں خوش آمدید کہتا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے گاجر کا پلانٹ ہے اور اس میں سے میں ابھی ہارویسنگ کر رہا تھا تو میں نے سوچا چلیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ ہارویسنگ اپنی شیئر کروں اور جو تھوڑی سی کمیاں ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو بتاؤں کیونکہ میں نے خود فرس ٹائم گاجر کی تھی تو الحمدللہ اچھی بھی ملی ہے اور تھوڑی سی کچھ اس میں سے کمیاں بھی ہیں تو میں نے کہا چلیں میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اور باقی ہارویسنگ آپ لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں تو چلیں آپ لوگوں کے ساتھ ہارویسنگ شروع کرتے ہیں کتنی کیوٹ کیوٹ جو ہیں وہ گاجریں مل رہی ہیں میں اس کو سوچا سیٹ کر کے بھی رکھ رہا ہوں تاکہ جب آپ لوگوں کو میں دکھاؤں تو تھوڑی سی آپ لوگوں کو نظر بھی آجائیں بس اب کچھ بچیں گے یہ بہت ہارڈ ہے پتے ٹوٹ رہے ہیں یہ بہت اچھی ملی ہے یہ دیکھیں یہ تو بہت پیاری ہے یہ دیکھیں مولی کے لئے جس میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میں پہلے پانی دال دیتا ہوں تو اس کے لئے میں اس میں پانی نہیں دال رہا بس ڈائرک میں اس کو کھینچ رہا ہوں بہا کی طرف چلیں بس اب اس کو اینڈ سے پکٹ کے تھوڑی فورس کے ساتھ آپ کو کھچنا پڑتا ہے یہ دیکھیں بہت کیوٹ کیوٹ سی اورگینک گاجریں یہ دیکھیں اس میں جو ہے مجھے دیکھیں گاجر کی شیئر پروپر آ رہی ہیں تھوڑی سی جو مستیک یہ ہوئی کہ اس میں مجھے جو ریشو رکھنا چاہیے تھا 50% کامپوز رکھنا چاہیے تھا یا پھر 60% کامپوز رکھنا چاہیے تھا تاکہ مٹی نرم ہو کیونکہ اس ویجیٹیبل نے اندر گرو ہونا ہوتا تو اس کو مٹی تھوڑی سخت ملی ہے تو اس کے علاوہ دو پلانٹس میرے اور بھی تھے گاجر کے اس کی ویڈیو میں نے اسی لئے نہیں بنائی کیونکہ اس میں دکھانے لئے کچھ بچا ہی نہیں تھا اوپر سے تو اتنے موٹے موٹے ٹرنک ہوتے تھے اس کی ہاف اندر ہی ٹوڑ گئی ہے میں ابھی نکالوں گا اوپر سے اتنے موٹے موٹے ٹرنک نظر آ رہے تھے تو مجھے لگ رہا تھا پتوں کی بھی لیند دیکھ کے اندر بہت بڑی بڑی گاجریں ہوں گی لیکن وہ سمجھ لیے صرف اتنا سا ٹرنک ہی تھا نیچے کچھ بھی نہیں آیا تھا ان میں تو اس لئے کہ ان کی جو مٹی تھی وہ بہت زیادہ ہارٹ تھی تو گاجر یہ باریک جو روٹس ہیں یہ تو ڈیویلپ ہوتی رہی تو پتے تو بڑے ہو گئے تھے لیکن گاجر ڈیویلپ نہیں ہو پائی تھی اس کے لئے سب سے اچھی چیز جو یہ ہے کہ وہ آپ یہ کریں کہ مٹی کو جو ہے بہت صوف مٹی ہونی چاہیے تو چلیں اور نکالتے ہیں کیونکہ جتنی زیادہ یہ دیکھیں ننی منی سی تو یہی مستیک ہوئی ہے دیکھیں گاجر کی شیپس آئی ہیں لیکن مستیک یہ ہوئی ہے کہ اس میں بھی میرے کومپوز سوڑی کم ملائی تھی تو جتنی زیادہ آپ کونٹیٹی میں کومپوز ملائیں گے اتنی مٹی نرم ہوگی اور اتنی ہی جو ہے آپ کی گاجریں جو آپ کو اچھی لیند کی مل پائیں گی یہ دیکھیں یہ دیکھیں قریب قریب لگائی تھی میں نے تو ایک یہ دیکھیں کتنی چھوٹی سی گول مٹول سی تو یہ دیکھئے یہ کتنی پیاری گاجر ملی ہے یہ تو بڑی اچھی اچھا سائز ہے اور نکالتے ہیں میں میں تھوڑا سائیڈ ہو گیا تھا کہ مجھے ہر چیز اتنی اچھی مل رہی ہے میری مولیاں بہت اچھی نکلی ہیں میری باقی چیزیں بہت اچھی نکلی ہیں گاجر مجھ سے اچھی گروہ نہیں ہو پائی لیکن یہ جو لاسٹ والا پلانٹ جو میں آپ لوگوں کے سامنے کر رہا ہوں یہ دیکھیں مجھے خوشی ہوئی اور مجھے سمجھ بھی آگئی کہ کیا میں نے مستیک کی تھی اور کیا مجھے نیکس ایئر نہیں کرنے مستیک کی اسی لئے میں نے گاجر کی جو ہے وہ سیڈلنگ کی ویڈیو الگ داری تھی کہ آپ لوگ بھی سیڈلنگ کر لیں کیونکہ اب آپ لوگ پروپر ایک ہی ویڈیو میں دیکھتے تو پھر آپ لوگوں کا سیڈلنگ کا ٹائم گزر جاتا تو چلیں اگر آپ لوگوں کو بھی تھوڑی سی کوئی مستیکس ہوئی ہوں گی تو چلیں نیکس ایئر کے لیے تو آپ لوگوں نے کچھ سیکھ لیا کیونکہ جب تک یہ یہ دیکھیں روٹس کتنی ڈیویلپ ہوئی بھی ہیں اور دوسری بات یہ کہ یہ میں نے پورٹ میں لگائی تھی اور بہت زیادہ لگائی تھی تو یہ کہ اگر آپ دیکھیں کتنی کانٹیٹی ہے آپ تھوڑی کم کانٹیٹی لگائیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو اچھا ریزرڈ مل پائے گا کیونکہ ان کو اور زیادہ کم سیڈز کو زیادہ جگہ مل جائے گی گرو ہونے کے لیے تو پھر جو ہے وہ بہت اچھی ایک دو جو ہے اس کے اندر ہافت اسی کے اندر ٹوٹ گئیں تھی تو میں ابھی اس کا روٹ باؤل وہاں نکالوں گا تو پھر اس کے اندر سے نکال لوں گا تو چلے میں اب آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ تھی میری آج کی harvesting اور بہت اچھی harvesting ہے ابھی جو ہے اس کو ہم واش کر لیں اور پھر واش کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں چلیں پھر اب اس کو میں واش کر لیتا ہوں تو یہ دیکھئے یہ میری تھی آج کی harvesting اور میں فلی فریش کیرٹ اس کی آپ کو کرنچینس کی آواز آ رہی ہوگی اور اس سے زیادہ فریش کوئی چیز نہیں ہو سکتی اب بھی کے اب بھی اس کو ہارویس کیا ہے اور سب سے زیادہ اچھی فیلنگ یہ میں نے اپنے ہاتھ سے سیڈ لگائے تھے وہ ویڈیو بھی موجود ہے یہ میں نے خود ہی اس کی سیڈلنگ کی تھی اور اس کے علاوہ ساری ٹیک کے جو بھی تھی ساری چیزیں کر کے یہ مجھا آج اس کا آؤٹپوٹ مل ہے تو میں بہت خوش ہوں کہ مجھے بہت اچھا آؤٹپوٹ مل ہے اور بہت مزیدار بہت میٹی گا جا رہا ہے تو بہت زیادہ کانٹیٹی تو اوویسلی نہیں ہے تو اس کو آج رات کو ہم سیڈلنگ میں بھی یوز کریں گے ہو سکتا ہے کل دوپیر تک بھی چل جائیں بس اتنی ہی ایسے زیادہ نہیں ہے تو چلیں نیکس ویڈیو کے لیے ہم لوگوں کو لرننگ تو ملی کہ ہم لوگوں نے کیا مستیکس کی تھی اور ایک بہت اتیار بڑا مزا آتا ہے ایسی فریش ویڈیوز کھا کے اور اپنے ہاتھ سے گرو کر کے تو چلیں ملتے ہیں پھر کسی اور نیکس ویڈیو میں کسی اور نیکس ویڈیوز کے ساتھ تو جب تک یہ لیے اپنا بہت سا خیار رکھئے میرے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے میری ویڈیوز کو لائک کرتے رہیے اللہ حافظ